اللہ تعالیٰ نے بہت اہم واقعہ ذکر کیا سورہ عراف میں نوے پارے میں وَإِذْ أَخْرَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِهِمْ ذُذِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پھیرا تو آئندہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ زرداد کی شکل میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان لوگوں نے کہا بھلا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے تو پھر اس کے بعد وہ نسل آہستہ آہستہ پیدا ہوتے رہے گی یہ اس کو کہتے ہیں آہد میثاہ جو اللہ تعالیٰ نے لیاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں لیکن ہر ایک فطرت میں ہر ایک کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اگر پوچھو کہ تمہارا رب کون ہے پالنے والا کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے یعنی خدا ہے ایک پیدا کرنے والا ہے یہ فطرت کا ایک حصہ ہے ورنہ انسانوں کو سمجھانا آسان نہ تھا یا اگر یہ میساہ نہیں ہوتا